بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسماللہ الرحمن الرحیم بسماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کردے دوستو میں ہوں اٹھا قدید میرے ساتھ ساتھ مجدود ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سے ٹھیک ہے ساتھ الحمدللہ اللہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے مالکی کرم نوازی ہے موجیں لگی ہوئی ناظرین آپ جافی صاحب کے پرمے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں زوڈی کے حوالے سے جافی صاحب جو پیڈکشن کرتے ہیں آپ کے سامنے آتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کے بارے میں بھی کچھ قرام کروں آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس پر بھی دوں گی لیکن اس سے پہلے میں عمران خان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں سر عمران خان کے بارے میں بڑا آ رہا ہے کہ اس سے پہلے آ جائیں گے اس سے بعد آ جائیں گے ذائچہ میں اور جو ان کا کرنٹ بر چارٹ ہے جرا اس پر ایساکشن ڈالیے لگا ہے دیکھا بنا آئیکے نے آنا تو ہے سر اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے اللہ کی مرضی کچھ چیزیں پلانز آگے ہوتے ہیں میں ان لوگوں میں ہی تھا میں ڈنائے نہیں کرتا نہ میں کریڈر لیٹھا ہوں نہ مجھے کوئی اس سے کوئی ہوتا ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی چاند دفتوں سے زیادہ عمران خان اندر نہیں رہ سکتا اللہ نے انرجی پیٹرنز بدل دیے اور اللہ نے جو ہے وہ رخ بدل دیا چیزوں کا ہم کیا کر سکتے ہیں رہ کی بات آئیکے تو آئیکے نے سویفٹ موو کے تحت تو آنا نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آئیکے بس ایک سویفٹ سی موو ہو اور آئیکے باہر آجائے ایسا ہونا نہیں ہے مشکلات ہیں پریشانی ہیں چیزیں الجی ہوئی ہیں تو it'll take time لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی شاید عید سے پہلے عید کے بعد مجھے نہیں آئیڈیا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوگا محرم شروع ہوگا مجھے ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ محرم سے پہلے آئیکے باہر ہوں گے میرا آئیڈیا ہے سایرزی بات ہے انرجی پیٹرنز میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے یہ اللہ کے آتھ میں میرا کام انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے دینا میری رائے اس وقت یہ ہے کہ آئیکے کی مشکلات تھوڑی سی بڑھیں گی میری کلکولیشن اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آئیکے کی پارٹی میں کی بھی مشکلات بڑھیں گی میری کی کلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی عوام کی بھی مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی اور پھر یہ ریٹیلیشنز مل کے ایک اچھی ویو بنائیں گی اور یہ جس قسم کی یہ جو ایک تحریک شروع کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تحریک بھی ایٹ ڈی اینڈ آف دی ڈی کامیاب ہوگی لیکن یہ بلکل فوری فوری کامیابی اس کو بھی ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی یہ تحریک جو شروع کی گئی ہے یہ تحریک اپنا مومنٹم بناتے ہوئے ٹائم لے گی کامیاب یہ سو فیصد ہوگی لیکن اٹ ویل ٹیک ٹائم سو ابھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فوری فوری ہوتی ہوئی نظر آرہی ہو ہاں فوری فوری اگر کچھ ہوگا تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر فوری فوری دباؤ آرہا ہے اور جب باہر کی اسٹیبلشمنٹس جو مین اسٹیبلشمنٹس ہیں دنیا کی ان کی بلانگنگ ان کی انگیجمنٹس دوسرے کاموں میں زیادہ ہوں گی ان کے اوپر دباؤ ہوگا تو پھر وہ پرانے جو شکنجے انہوں نے کسے ہوئے ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں گے تو جب وہ شکنجے ڈھیلے ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں میں بار بار آپ سے ایک ارس کرتا ہوں کریڈٹ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں یاد دھیانی کے طور پر کر رہا ہوں کہ مجھے عمران خان کو پاکستان کے باہر سے زیادہ مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر کی اس پر پاکستان کے باہر سے مدد جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں آئے گی کہ باہر سے کوئی آئے گا اور آت پکڑے گا اور لے جائے گا ایسا نہیں ہے پاکستان سے باہر سے مدد آنے کا مجھے جو نظر آ رہا سنیریو وہ یہی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاس جائیں گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یکرین رشیہ وار میں پاس جائیں گی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فلسطین اسرائیل آہ جو ہے وہ اس میں اوپر ظلم میں پاس جائیں گی بہت ساری اور چیزیں ابھی اور بہت سے محاذ کھلنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ نورتھ کوریا جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اہم رول پلے کرے گا دنیا کی اس جنگ میں جس کی وجہ سے نئے مسائل اور نئی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی اور حالات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے. It will take time. یہ فوری نہیں ہوگا لیکن ہوگا ایسا ہی جو مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا سر آپ خان صاحب کا جب تو برچات کی بات کر رہے ہیں محرم کے مہینے کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی مہینہ ہوگا تو اس کے بعد خان کی چیزیں یا تب تک چیزیں ٹھیک ہوں گی. پی ٹی آئی کے معاملات کب تک دیکھیں میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی پہلے بھی عرض کی تھی کہ نومبر دو ہزار چوبیس سے پہلے مجھے کسی قسم کی پلٹیکل سٹیبلیٹی کا امکان نظر نہیں آ رہا. انرجی پیٹرن سر میں پھر کہتا ہوں میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں میرے آتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ جتنی پریڈکشنز ہیں انرجی پیٹرنز کو پڑھنے کا جو چلو میں کرتا ہی ہوں لیکن انرجی پیٹرنز کی جو اونرشپ پینا وہ کائنات کے واحد کارساز اللہ کے پاس ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے نواز دے جس کو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ نکال دے اس کی مرضی اس کے آتھ میں. اس وقت جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ کانفرنٹریشنز کی طرف جا رہے ہیں وہ دباؤ کی طرف جا رہے ہیں وہ اچھی طرف نہیں جا رہے. اگر تو یہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے اس نے پورا اپنا پریشر بنایا ہوا ہے اور چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو چیزیں اس کے کنٹرول میں رہیں گی تو وہ بھی نہیں ہونے جا رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھسا ہوا ہے اور ظلم کے اندر جکڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی راستہ کوئی نہیں مل رہا تو ہوگا یہ بھی نہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اوپر نیچے ہونے والی ہیں اتھل پتھل ہونے والی ہیں. یہ وقت جو ہے نا یہ تھامتہ نہیں ہے کسی کے لیے. کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں تو اب جن کے اوپر رات چل رہی ہے ان کو صویرہ ملے گا اور جن کا صویرہ جن کا سورج سوا نیزے پہ چمک رہا ہے ان کی رات آنے والی ہے. اکثر اگر بات کریں اگر بشرا بی بی کے حوالے سے بشرا بی بی کے برچارٹ میں یا ان کے چاکرے میں کیا نظر آ رہے ہیں؟ بشرا بی بی کا ہیلتھ کا ذائچہ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کا برچارٹ میں کہ ان کی کوئی کیز ہے ضرور اور ان کے لائف تھریٹ بھی بنی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ کچھ سپیرچل پاور جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے میں بشرا بی بی کی سر بہت بہت دل سے عزت کرتا ہوں۔ شی ایز ریلی پائیس لیڈی متقی اور پرہیزگار خاتون ہے اور اہل اللہ سے ان کی جو محبت ہے اور اہل اللہ کے ساتھ ان کا جو اقیدت کا تعلق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھیڑ کے اور سکون سے رہا جا سکے ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹریب کر کے کیونکہ اللہ جو ہے وہ انصاف کا مالک ہے وہ کارساز ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چھوڑ دے گا ہاں بشرا بی بی صاحبہ کے ذائچے میں کوئی لائف تھریٹ ایسی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے آداد جو ہیں وہ اس میں ہیلتھ کے نقصانات بھی ہیں ان میں اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اللہ رحم کرے کہ ان کی کچھ جان کو مکمل طور پر خطرہ ہو مکمل طور پر تو ایسی ہے ان کا کچھ نہیں ہو رہا لیکن ہاں بیماری آ چکتی ہے آئیکے کے اوپر بھی ایسا ہے اور آئیکے کا ذائچہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس میں بھی پرابلمز ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پرابلم سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں آپ کا خون اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ ڈٹے رہ دیں تو یہ باقی بات ہے کہ آئیکے ڈٹا ہوا ہے اور وہ ڈٹا رہے گا وہ کہیں نہیں جا رہا کوئی ایر ایمبولنس اس کو لینے نہیں آئے گی نہ وہ بیمار ہوگا نہ وہ کہیں باہر جائے گا نہ اس کے بلڈ ٹیسٹ اوپر نیچے ہوں گے کچھ نہیں ہوگا اس کو یہ سٹینڈنگ اور وہ ڈسائسیو عادتہ کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا پیغام کیسا ہے اللہ کے ساتھ جڑے رہے اور کائنات کے مالک کو جتنا اب جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں رہے اور بس مسکرائیں اصل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاد داری اور کچھ بھی نہیں شاکری ناظرین جعافی صاحب میشہ بڑا خوبصور پیغام دیتے ہیں ستے بڑھ کے کوئی پیغام دیتے ہیں